ہندوستان میں دریافت ہونے والا یہیرہ آج سے تقریباً چھار ہزار سال پہلے دریافت ہوا اور مختلف بادشاہوں کی ملکیت رہا اور پھر وقت کے پیئے کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا یہ مسلمان سلاتی نے دلی تک پہنچا جن میں سے ان کا آخری اور عارضی مالک لودی خاندان کا آخری چشم چراغ سلطان محمد ابراہیم لودی تھا لیکن جب سلطان تیمور کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے فرغانہ کے حکمران نے پندر سو چھبیس عیسوی میں ہندوستان پر حملہ کیا اور پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودی کو شیکست سے دوچار کیا تو اس کے ساتھ ہی اس خاندان کی اقتدار کا سورج بھی غروب ہو گیا دوستو دنیا کی دولت کبھی بھی کسی کی ملکیت نہیں رہتی بلکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی چلک دکھلا کر دوسروں کو منتقل ہوتی رہتی ہے تاریخی شہادتوں کے مطابق پندر سو چبیس عیسوی کے بعد یہ ہیرہ مغل شہنشاہوں کے دل و دماغ کو لباتا رہا اس ہیرے کا حالق بھی دراصل شہنشاہ ہنگ بابر ہی تھا جس کی گواہی اس کی کتاب بابر نامہ دے رہی ہے ناظرین اس نادر ہیرے کے وزن کے بارے میں بھی مختلف روایت تاریخ کی زینت ہے جن میں سب سے معتبر روایت کے مطابق اس کا وزن تقریباً 38 گرام تھا جس کو ظاہر ہے نگینے کی زینت بنانا ممکن نہ تھا سو کہا جاتا ہے شہزادہ خورم جب ہندوستان کا بادشاہ اور شہنشاہ شاہ جہاں کے نام سے موصوم ہوا اس نے اس قیمتی پتر کو تخت جس کو تاریخ تخت تاؤس کے نام سے یاد کرتی ہے اس کا زینت بنا لیا اس ہیرے کو کوہینور کا نام نادر شاہ نے دیا تھا ستہ سو امتالیس عیسوی میں جب نادر شاہ نے آگرہ اور دلی پر حملہ کیا تو واپسی تخت تاؤس کے ساتھ ساتھ اس ہیرے کو بھی ایران لے آیا دوستو کہا جاتا ہے جب نادر شاہ نے پہلی بار اس ہیرے کو دیکھا تو اس کی زبان سے بے ساختہ کوہینور نکلا کوہینور کا مطلب یعنی روشنی کا پہاڑ اس طرح سترہ سو انتالیس میں اس ہیرے کا نام کوہینور پڑھ گیا کوہینور نادر شاہ کے پاس بھی زیادہ دنوں توقع نہ رہ سکا ان کے قتل کے بعد یہ ہیرہ ان کے افغان محافظ مچھا عبدالی کے ہاتھ آیا اور سن 1813 میں کئی ہاتھوں سے ہوتا ہوا یہ مہراجہ رنجیت سنگھ کے پاس پہنچا مہراجہ رنجیت سنگھ اس سے دیوالی اور بڑے تہواروں کے موقع پر اپنے بازو پر پانتے تھے جب کوئی افسر ان کے دربار میں آتا تھا تو اسے یہ ہیرہ حاصل طور پر دکھایا جاتا تھا جب بھی وہ ملتان پشاور یا دوسرے شہروں کے دوروں پر جاتے تھے کوئی نور ان کے ساتھ ہوتا تھا راجہ رنجیت سنگھ نے مرنے سے پہلے وسیعت کی کہ اس کے مرنے کے بعد وہ ہیرہ اور ایسا کے جگنات مندر کے حوالے کر دیا جائے لیکن اس کی وسیعت پر عمل نہ ہو سکا اور 1848 میں پنجاب پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور لاہور کے قلعے پر برطانیہ کا جنڈا لہرانے لگا دیترہ 29 مارچ 1849 کو مہراجہ رنجیت سنگھ کے موت کے بعد ان کے بیٹے دلیب سنگھ کو انگریز فوج نے قلعے میں واقع شیش محل میں لائیا اور اس کی والدہ رانی جندن کو شہر کے دوسرے محل میں بیج دیا گیا پڑی دیر بعد ایک عوامی تقریب میں اس نے دربار کے باقی ماندہ سرداروں کی موجودگی میں اس دستاویس پر دستخل کر دیئے جس کا برطانیہ حکومت کو برسوں سے انتظار تھا میسا کے لاہور میں جو شرط تحریر کی گئی تھی ان میں سے ایک واضح شرط یہ بھی تھی کہ کوئی نور ہیرہ ملکہ برطانیہ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اس کے تھوڑے ہی دیر بعد لاہور کے قلعے سے سکو کا خالصہ پرشم اتارا گیا اور اس کی جگہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جنڈا لہرا دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کا سکو کے بڑی سلطنت پر تسلط قائم ہو گیا بلکہ دنیا کا سب سے مشہور ہیرہ بھی ان کے ہاتھ آیا لارڈ ڈلہوزی کوئی نور لینے بزادے خود لاہور آئے ہیرے کو وہاں کے توشخانے سے نکالا گیا اور ڈلہوزی کے ہاتھوں پر رکھا گیا اس وقت کوئی نور کا وزن ایک سو نبے اشارہ تین قرارت کا تھا اور ڈلہوزی نے کوئی نور کو بزریا بحری جہاز ملکہ وکٹوریا کو بیجنے کا فیصلہ کیا جہاز کی کپتان اور جہاز کے حملے کو بننگ بھی لگنے نہیں تھی اور جہاز برطانیہ کے لیے روانہ ہوا کوئی نور لندن پہنچا تو برطانوی عوام کے لیے انہیں کرسٹل پیلس میں رکھا گیا کوئی نور کو برطانیہ لے جانے کے تین سال بعد اس کی نمائش کی گئی نمائش شروع ہوئی تو لوگوں کا اتنا بڑا اجتماع تھا کہ اس سے پہلے کبھی بھی لندن میں لوگوں کو اتنی بڑی تداد میں جمع ہوئے نہیں دے گا تو کہا جاتا ہے کوئی نور اس قدر قیمتی ہیرہ ہے کہ اس کو بیش کر ساری دنیا کے انسانوں کو دو دن تک کانک لائے جا سکتا ہے ٹارہ سو اکاون سے کوئی نور ہیرہ برطانیہ کے قبضے میں ہیں جبکہ اس ہیرے کی ملکیت کے لیے کئی ممالک دعوے کرتے رہتے ہیں اور وہ اسے حاصل کرنے کی خواہش بھی ظاہر کر چکے ہیں انیس سو چھتر میں پاکستان کے وزیریعظم سلفگار علی بٹو نے اس وقت کے برطانوی وزیریعظم سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ کوئی نور ہیرہ پاکستان کو واپس لوٹائے پاکستان کے علاوہ افغانستان انڈیا اور ایران بھی کوئی نور ہیرے کی ملکیت کے دعوے دار ہے ممالک انگلینڈ سے وقتاں فوقتاں ہیرے کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں کن کوئی نور ہیرہ ٹاور آف لندن میں موجود ہے برطانیہ کی خواہش پر اسے وہاں رکھوایا ہے ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا احتتام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ